وہ پاکستان میں تو ہیں لیکن روس تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جو آپ نے خبریں دیں ہیں ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کسی حد تک ہمیں فائدہ ہو گیا کہ خبر نکلی نہیں جس کی وجہ سے ہماری جو نیگوشیشن تھی وہ بڑی شاندار رنگ لیکن کسی حد تک میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیا تو پنجے ہر طرف دنیا میں گڑے ہوئے ہیں تو یہ روس میں کیسے نہیں آپ پہنچ پائے لیکن میں آپ کو اور آپ کے توسط سے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روس کا دورہ یا دیگر جو دورے ہیں جن کا میں اب ہر ہفتے آپ کے سامنے لے کر آنگا کہ ہماری آزروائی جان سے کیا بات ہو رہی ہے ہماری ترخمانستان سے کیا بات ہو رہی ہے ہماری کازختان سے کیا بات ہو رہی ہے ہم کون کون سے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ایک ویکلی ڈی بریفنگ بھی کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں لیکن روس کا جانا اس لیے بہت اہم تھا کہ وزیر آزم نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ دیکھو میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے اور خاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر نوجوان جو باہر نکلتا ہے سکول سے کالج سے اس کے پاس نوکری ہو یہ ہے خاکہ اور میرے ذہن میں خاکہ ہے کہ یہ جو کارخانے آج بند ہو جاتے ہیں کبھی لوڈ شیڈنگ کبھی کیپٹیف پاور کبھی نون کیپٹیف پاور یہ ایسا نہیں چلے گا ان کارخانوں کی چمنیوں سے تو ہر وقت دھوان نکلنا چاہیے کیونکہ اسی دھوئے کی وجہ سے لوگوں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے برائے جاس مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وزیر آزم کا حکم ہے ریزولو ہے پاکستان کو آنے والے وقت میں جو ترقیاتی منصوبیں ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے ان کی چمنی سے ہر وقت دھوان ساف دھوان کلین سموک جو انوائیمنٹلی ساؤنڈ ہو لیکن بہرحال ان کی چمنی اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی ہیں ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی سکول ختم کریں یعنی دسویں جماعت پاس کریں اور بارویں جماعت پاس کریں یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں ہر ایک کے لیے ریزن جو ہم نے پورا کرنا ہے تو ہماری جو ترقی کی شرعہ ہے اس کو تب بڑھنا ہوگا نا یہ ایک ایک دو دو فیصد کہ ہم کبھی صفر پہ چلے گئے کبھی دو پہ آگے یہ تو سب رکنا ہوگا اور ایک سلیکے سے پان چھ سات فیصد کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے پوری دنیا میں ہر ایک فیصد معاشی ترقی کے لیے اضافی ایک فیصد معاشی ترقی کے لیے ڈیڑھ سے دو فیصد زیادہ انرجی چاہیے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں بکرس باز ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسیو ہوتے ہیں باز ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسیو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں مگر ہر دو صورتوں میں ہر ایک فیصد جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم ایک فیصد کم از کم جو بلکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسیو کام نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو اضافی انرجی چاہیے اضافی گیس چاہیے پٹرولیم چاہیے ڈیزل چاہیے بجلی چاہیے اور زیادہ تر ممالک میں ڈیڑھ سے دو فیصد یعنی اگر آپ نے پانچ سے چھ فیصد ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں آٹھ دس فیصد اضافہ کم از کم کرنا ہوگا تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کونسی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی ارے بھائی کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیئے تھے آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک صفر پہ آگئے لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کی اگر ہمیں آگے بڑھنا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے ہمیں 25 سے 6 فیصد ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10 فیصد ہر سال تبا نائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا آج میں آپ کے سامنے اس ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر آزم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی چیدہ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ایک روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کار کھانے ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں اس کے اندر جتنا بھی دینل اقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو بلکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت تیہ ہوئی ہے دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ تیہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے جو ریفائن پرادکٹس ہیں اور برخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے جس کی وجہ سے پیمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پر ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا اور اتنا یہ ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے تیسری چیز اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو الینجی موجود نہیں تھی کیونکہ الینجی کا پریشر بہت زیادہ ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے پوری دنیا نے کلائیمیٹک چینجز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ہم نے ہم بھی بھولے پہنے ان کی بات مانتے رہے تو پکا کے چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلوں کے کار کھانے کھول دیئے اور ہم بیٹھے رہ گئے اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی الینجی خرید لی لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے تو وہ تمام تیل وہ تمام الینجی وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے ہماری انڈسٹری کے لیے ہماری ماں و بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے پاکستانی عوام پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سالو کریں گے تو جہاں پہ ان کے پاس الینجی کم تھی یا نہیں تھی وہاں پہ ان کی کچھ پرائیوٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفت کا حصہ تھی جن کے پاس کچھ الینجی موجود ہے تو ان سے ہماری بات چیت الینجی کے لیے شروع ہو گئی ان کی سرکار روس کی سرکار جو ہے وہ نئی الینجی کی ٹرینز لگا رہی ہے یعنی الینجی بنانے کے کارخانے دو نئے لگا رہی ہے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ دوہزار پچیس چھبیس کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کی ہیں جو پاکستان کے لیے ریلی لائف لائنن ثابت ہوئے ہیں اسی انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ تو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا ڈسکاونٹڈ خام تیل ڈسکاونٹڈ پٹرول ڈسکاونٹڈ ڈیزل پرائیوٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع لینجی کے لیے اور ان کی سرکاری جو لینجی کے نئے کار کھانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہی نہیں صرف یہ تو ابھی میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ ان کا بہت زیادہ انٹرس تھا پائپ لائنز کے اندر کچھ ہمارے پرانے معاہدیں جن کی ان پہ میں کیا تفسرہ کروں مناسب نہیں مگر بہرحال ہمارے معاہدیں کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹس تو نہیں ہیں مگر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی دیں کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں ہم کمیٹڈ ہیں ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی چاہیے اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے تو دو بڑی جو ہمارے معاہدیں ہیں ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نوت ساؤت پائپ لائن کہتے ہیں اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات تیہ ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ کیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی ان پہ بھی گفتگوی شروع ہو گئی تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشن وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل ڈسکاؤنٹڈ پٹرول ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانویسیشن شروع ہو گئی ہیں ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکس کی گفتگوی شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن تیہ کی ہے تاکہ بات ہوا میں مولک نہ رہ جائے ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے وہ جنوری کے میڈل میں آ رہا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی اگزیکٹیف سمری یا ان کا کوئی جو اگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے یہ تو رہ گئے یہ ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے زخائر ہیں ہر سال آٹھ نو دس فیصد یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کوئی زخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں مگر ہر سال ہمارا آٹھ نو پشنٹ ڈیپلیشن ہو رہا ہے یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کوئوں سے نکلتی ہے وہ ہر سال آٹھ سے دس فیصد کم ہوتی جا رہی اس سال اس کمی کے باوجود زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈیپلیشن کے باوجود ابھی ہم نے بڑے ساب اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں یہ جس وقت چولوں کے اندر گیس آنے کی پیشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولے نہیں چلتے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں صبح چھے سے نو بجے جب ناچتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے بارہ سے دو بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے اور چھے سے نو بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے یہ ہم نے ان سے کمیٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں ایس ایم ایس لیول پہ ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھنے کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تذیہ کر رہے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مونٹر کر رہے ہیں اور ہمیں کمیٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے تو میں دوبارہ بتا دوں صبح چھے سے نو بجے تک بارہ سے دو بجے دوپہر تک اور رات کو چھے سے نو گیس انشاءاللہ آئے گی مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں جو دو تین مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے کہ جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے 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 گیس بہت کم رہ جاتی ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی یہ کمی پورا سال رہتی یہ سردیوں میں نہیں سردیوں میں بڑھے آتی مگر یہ کمی پورا سال رہتے تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی سارا سال نہیں پہنچ پاتی پاتی پریشر کی وجہ سے وہاں پہ اضافی لپی جی دی جا رہی ہے اور بیس سرکاری کمپنیاں جو ہیں ایس ایس جی سی پرل پارکو پی ایس او ایس این جی پی ایل یہ بیس ہزار سارا سال نہیں پہنچ پہتی پاتی پریشر کی وجہ سے وہاں پہ اضافی لپی جی دی جا رہی ہے اور بیس سرکاری کمپنیاں جو ہیں ایس ایس جی سی پرل پارکو پی ایس او ایس این جی پی ایل یہ بیس ہزار ٹن مہانہ اس سے بھی زیادہ لپی جی منگوا رہے ہیں ہر مہینے تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی سن جی پیل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ما شاء اللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ لپی جی دے رہے ہیں اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے دو ملین پاؤنڈ کی لپی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں اور اس بیس ہزار ٹن کے علاوہ دو ملین پاؤنڈ کی جو اضافی لپی جی ہے وہ انشاءاللہ ایک ہفتے دس دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی انتظام کیا جا سکے تو تین چیزیں بھائی بہترین روس کا دورہ نمبر دو پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ منجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے نمبر تین لپی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے ہماری کمپنیوں نے لپی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے کچھ نے بڑھائی ہے کچھ نے نئی شروع کی ہے اور دو ملین پاؤنڈ کی اضافی لپی جی جو ہے اگلے دس دن میں ہمیں ملے گی ایران سے بہت بہت شکریہ علی برکار بیوشن شروع کیا ہے دن میں رشے کی طرف سے کوئی خیان نہیں آیا تک اتنا کامیان تھا تو سکر اعلان دن کی طرف سے کیوں نہیں ہوا دوسرے جو آپ نے فرمایا ہے یہ سارے ایسے طرف کے ایسے دن میں یہ لنگے میں صبح ہیں فوری طور پر آپ کو کیا حاصل ہوگا فوری طور پر ہمیں کیا بتا ہے دیکھیں ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں یہ تو شکر کریں خفیہ تھا تو ہو گیا ونہ آپ نے تو اڑا دینا تھا نہیں ایسی بات نہیں شاید روز دور تھا کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنپلود نہیں ہوتی ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیپ نہیں کرتے تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی ہیں وہاں بھی مل جاتی ہیں اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہو گئے آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹوٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی ابھی 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 میں آتا ہوں لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مزاگ کر رہا ہے اس کو سیریس کی مطلی جو لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹیم ہے بھائی یا پیٹرولیم جو پرودکٹس ہیں ڈیزل ہے یا گیسولین ہے اس میں کیا لانگ ٹیم ہے یا ایل این جی اگر ہمیں پرائیوٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹیم ہے ہاں پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹیم ہے اور کچھ ایل این جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے وہ کچھ لانگ ٹیم ہے ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹیم نہیں جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیر انہ بتا تو دیا ٹیم پرائیوٹ بھی آپ بھی بازے آپ مجھے گی آپ ساتھ میں یہ کہ جو ایران سے جو مل رہے ہو چڑھا دوبارہ اگر بدلے گا کہ ایران سے کتنا اور یہ گیس پائپ لائن مارے گا جو پہلے زلطانی صاحب پردے مارے ہو چکا تھا اس کے علاوہ یہ چیز ہے یا اس ہی نہیں شامل جی دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان ذرا ایک سیکنڈ دیجئے گا پلیز حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا ہے ایک دو چار ہفتے میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن یہاں پہ ان کے وزیرہ کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں ڈیزل لے سکیں پٹرول لے سکیں پرام تیل لے سکیں تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز کوئی سپیسفک چیز جو پانٹریکٹ بلکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تو اس کو شکل دینی ہوگی دوسرا آپ نے کیا بات کی نہیں اس کا ایران پائپ لائنز کوئی تعلق نہیں ہے تو انسانی ہمدردی پہ دو ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو لپی جی سردیوں کیونکہ شدد بہت زیادہ ہے سردیوں میں اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی لپی جی آ رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے دنیا کے ترقی آفتہ ہماری کے جانب سے روس کے جو خام دیل ہے اس کی منتی ساتھ دعب کی بیرل محالہ دائی جا رہی ہے پاکستان اتنے میں لے گا جی وہ تفصیلات ساری جو ہیں اب جب ہماری طرف سے کمپنی نومینیت ہوگی تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کی کتنے کی ملے گی کس وقت ملے گی کس پورٹ پہ آئے گی یہ تمام تفصیلات ابھی طرح ہوگی ساری پوچھنا تھا کہ ہی تل کیا ہوگا پچھنا کیا ہوگا آج کل میں ہنگائی کا مشہ ہوگا اور پیٹرولین کے ساتھ ڈریکٹلی انوارمت ہے اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی ایک دبار جو پہ ایک روڑ آئے جو نہیں سستہ ہوگا لیکن پاکستان کی تسبا نہیں آیا اور دوسرہ آپ کو لگتا ہے سر کے کہ اسی حرار پہ اگر الیکشن مرین نے دینی سے آتے ہیں تو آپ کو سر اس میں آسانی سلے جائے گی دیکھئے یہ تو آپ نے آپ کے سوال نہیں اس کا جواب تھا مضمر کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں تو اتہائی بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا تبانائی کی قیمت کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا مہنگائی کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا لوگوں کو سہولت ملے گی تو پھر کیا ہوگا الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال نہیں تھا کوئی ایک آج چیز چھوڑ دیتے تو میں بھول بھولئیوں میں کھو جاتا لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیئے دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے ہم اپنے آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی فرض ہے ملک بچانا ہم پوری کوشش کر دیں ایسا نہیں کہ اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں ابھی میں آپ کو آزربائی جان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے ترخمانستان میں کیا کیا ہے کازکستان میں کیا کیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور باقی عوام کی عدالت ہے عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روپ نہیں سکتا عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آنے ہی سکتے تو وہ تو عوام کی عدالت ہے جیسے کھلے کی پتا چل جائے ملک صحیح صاحب مصدق ملک صرف پہلے دعا آپ کو مبارک ہو مہاشا رہے کچھا آپ نے معاہدہ کیا سر پوچھنا یہ تھا کہ اس سے کھلے جو ہے ہمیشہ آپ نے لیکھا کہ رشیہ جو ہے وہ ہمیں تیل اور گینس کی حوالے سے کوئی حفظ نہیں دی پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے خط کا جواب بھی نہیں کیا گیا یہ اچانڈر کے ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم آپ گئے ہیں اچان کے معاہدہ بھی کیا اور رشیہ نے تمام جو ہے اور دوسرا صرف یہ پوچھا ہے کہ آدمی مارکیٹ میں تیل کی کھلتے جو ہے وہ کم ہوگی یہاں پہ عوام کو سورت کیوں نہیں دی جائے دیکھیں دیکھیں وہ ایدھر بھی کچھ وہ ناراض ہو رہے ہیں بہت لوگ یہاں پیس کریں سیمہ ایدھر سے ہوگا ہے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں میں شکریہ آگا کرتا ہوں آپ نے مبارک بات دی ایک یقدم کیا ہوا ہے یقدم حکومت بدلی اور کیا ہوا ہے حکومت بدلی معاہدے ہو گئے ہیں جہاں پہ جا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے تین سال میں کچھ نہیں ہوا حکومتوں کا نام لینا مایوب ہے لیکن آپ یقین مانے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ دو سوال ہوتے ہیں ایک پچھلے تین سال کچھ نہیں ہوا ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا اور ایسے لگتا تھا کہ ابتدائی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نون سیریس سے لوگ ہیں یہ شاید باتیں کرتے ہیں پھر آپ پھر فالو اپ نہیں کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا ہمارا تھوڑا مختلف ہے ذرا زیادہ بچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی ایرگنس نہیں ہے ہم جاتے ہیں اور بلکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے بھائی ہمیں تیل چاہیے آپ نے تیل بیچنا ہے ہم تیل خرید رہے ہیں آپ بیچ رہے ہیں اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معایدے بھی کریں اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے اور یہی ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک ایک ہے کلاوڈ کہ شاید یہ ملک نون سیریس ہے اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم تین سال سے اتنے خط لکھے تین سال سے یہ ہوا جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی آپ میری مت سنیں جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا آپ کو انٹرویو دوبارہ چلا لیں مجھ سے آپ کو پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معایدہ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا کسی سفیر نے آپ کو آکے کہا لیکن اب کوشش کی ہے تو چار مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے ہر طرف کھلتی چلی جاری جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا ملکہ یہ قائم چند دن پہلے خابتی کی روس نے یہ کنسیشن ریٹ پہ ہمیں گیرز دین سے افکار کی ہے اور دوسرا یہ بات ہے وہی پہلے لائے ہوگا تین کے ریکشن دکھ اور تیسرا یہ ہے کہ سب سے کیسے گیرز کے وہ سامنے آتے ہیں اسی سے چاہتے ہیں تو بات سے شروع کریں پہلا سوال کیا تھا ہاں معایدے نہیں میں نے تو آپ کے سامنے ساری بات پوری پریس کانفرنس کی میں نے یہی بتانے کے لئے کنسیشنل ریٹس کو کر ہمیں میں سلیکشن کی تاریخ بتانے کی ہاں الحمدللہ الیکشن کی تاریخ جس دن وزیر آزم پاکستان چاہیں گے آئین کے مطابق آپ نے پڑھا ہی ہوگا آئین تو اس میں صرف یہ حق دیا گیا وزیر آزم کو کہ جب وہ سمجھیں وقت سے پہلے اگر چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں اس وقت وہ چاہ نہیں رہے تو جب چاہیں گے کروا لیں گے ابھی وہ چاہ نہیں رہے تو ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ روس کا دورہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترقی کی شرعہ میں اضافہ کرنا ہوگا ہمیں ترقی کیلئے توانائی کی ضرورت ہے